ہیلو اسلام علیکم امید ہے سب پہرے سے ہو گئے آج میں نے سوچا یہ ویڈیو ڈالتے ہیں تو ایک سٹوری ہونی چاہیے ساتھ تو لو انسان دیکھتا بھی رہے تاکہ سٹوری بھی سنتا رہے پہلے بھی میں ویڈیو ڈالتا ہوں لیکن اس میں ویو وغیرہ نہیں آتے تو کسی نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ سٹوری وغیرہ ہونی چاہیے کسی کوئی بھی ویڈیو ہونا تو سٹوری ساتھ ہو تو آج میں نا آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں کہ دونوں نا ایک سٹوری ہے سیمپل سی یہ سٹوری نا اس پر مبنی ہے کہ ہم نا لوگ اپنے اوپر یقین بھروسہ نہیں کرتے دوسروں کی بات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا نقصان اٹھاتے ہیں جیسے نا ایک لڑکیو لڑکی جیسے کالج میں کٹھے کرتے ہیں تو ایس طرح جیسے دوستی ہوتی ہے ریلیشنشن میں بڑھ جاتی ہے محبت بیادہ ہو جاتی ہے دونوں میں اس طرح ٹائم گزرتا جاتا ہے ایس طرح ایس طرح ان دونوں میں کمیٹ بینڈ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی تعلیم مکمل ان کے بعد دوستی کر لیں گے تو وہ بھی گھر والے کی راز بندی کے ساتھ ہے تو اس طرح ٹائم گزرتا جاتا ہے تو تعلیم جیسے مکمل ہوتی ہے تو دونوں بھی دیتا ہے دونوں بھی ہو جاتی ہے شاتی کیونکہ لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سخت مجاج ہیں کہ یہ غصہ کر جاتے ہیں لیکن دونوں میں پیار اتنا تھا کیونکہ لڑکی کیونکہ لڑکی نہیں ہو لیکن اکسر ہوتا ہے کہ امید ہی رکھ لے ہم بھی سوچتے ہیں کہ الگ نہیں ہو سکیں لیکن ایسا ایسا ٹیم آتا ہے کہ وہ الگ ہونا ہی پڑتا ہے تو لڑائی جھکڑ ہوتے تھے لڑکی جو تھی وہ کیا کرتی تھی گھر چل جاتی تھی اب وہ لڑکی گھر چل جاتی تھی تو تو اس کے اس کی بہن پر چل جاتی تھی تو وہ کال کرتی تھی گھر کی گزمنٹ کو آپ میری بہن کے ساتھ لڑتے ہو جھگڑا کرتے ہو تو وہ اپنی بہنوں کو ڈسکاتی تھی آپ نہ جانا وہ خود آئیں گے تو وہ خود جاتا تھا دن بعد آتا تھا منا کے پھر چلے جاتے ایسا چلتا رہا کہ جھگڑے ہوتے تھے پھر گھر آتا مناتا تھا پھر چلے جاتے تھے تو لیکن وہ تو اگر مجھ سے اتنا تنگ ہو انا انا آگی تھی میں برداشت کرنا چھوڑ گی تھی میرا اندر ایک اکھڑ سی تھی کہ اگر میں اس کے سامنے جھگ گئی تو یہ مجھے جھکا کر رکھے گا ہمیشہ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ تو جھکنا پڑتا ہے تو ایک دن لڑائی جھگڑا تو وہ گھر چلے گی کیونکہ کس بات سے گھر چلے گی اس نے اس ٹائم فس دفعہ تپڑ مار اس کے اس کے پر میں گھر چلے گی اس نے کیا کہ گھر والا لڑائی جھگڑا کیا کہ ہم طلاق دننا چاہتے ہیں طلاق کا والا آگیا ٹھیک ہے اب میری بیٹے کو طلاق دی تو بہن نے کیا بھی میری بہن کو طلاق دو ہم آپ کے ساتھ بسانے نہیں چاہتے ہیں اب مارتوں سے تو جس طرح کیس وغیر ہو گیا اس پر کیس کرا دے گیا لڑکی نے معافی مانگ دے گیا نیکس ٹائم ایسر نہیں ہوگا معاف کر دے تو معافی مانگی تو نیکس ٹائم لڑکی نے معاف کر دے کیس واپس لئے گھر آگئی کچھ دن کے بعد پھر لڑائی ہو گئی لائی ہونے کے بعد ایسا ہوگا پھر روٹین جو جیسے تھی میری لائی ہوتی تھی تو میں سمان اٹھاتی تھی بچہ لے کر گھر چلی جاتی تھی ایسی میں گھر چلی گئی گھر والا کو بتایا گھر والا نے کہا تو میں نکال کی کہ مجھے چھوڑ دو آپ بے جی انہوں نے نکال کی بے واپس آجا میں نے کہا نہیں میں آپ واپس نہیں آنا مجھے چھوڑ دو تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس وقت میں اس بات سے حران ہوئی کہ وہ مزاک میں کہہ رہا لیکن وہ بات سیرس ہو گئی تو میں نے اس نے میرے پاس سنا ٹیکس میں کلا کے کاغذات بھیج دی تو اسے امید تھی کہ میں کاغذات پر سین نہیں کروں گا لیکن میں نے انا کا مسئلہ تھا کہ میں اس کے سامنے جو کھنا چاہتا ہی تو میں نے سین کر دی سین کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو شرط رکھے گی کہ بچے کا کھرچہ ہر چیز وہ اٹھائے گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اٹھا سکتا ہے اس کے شوہر نے جواب دی کہ میں سب کھرچہ میری طرف سے ہوگا تو جو بینٹ بینٹ ہوچی تھی وہ دونوں میں وہ ہو گئی اس کے بعد لڑکی نکل لی شادی لڑکی گھر میں بیٹھی ہے گھر میں رہی نہ بھیر بعد میں ایسا ہوا کہ گھر والے کینے لگے کہ تمہاری گلتی تھی ان کی گلتی نہیں تھی یہ وہ پھر ماں بب بھی خلاب بہنیں بھی خلاب بھائی بھی خلاب تو ہم نے سوچنے بیٹھ کے کہ میں اپنا رشتہ بچا سکتی تھی گلتی ہم دونوں کی تھی لیکن میں میں اتنی اناک مسئلہ بنا بیٹھے تھی کہ ماں فیو نہیں مانگیا کچھ ایسا کامی نہیں کیا چلو خیر تو سب جو میری رشتہ گایا تھے سب چھوڑ تو سب نے کہا تمہارا ہی گلتی تھی تمہیں ایسا نہیں کرنے چکے تھا تو مجھے اس بات سے ایک ایسی ہی تھی تو میں آگے بھی لڑکی نے سب کو بتایا کہ جب دو میاں پی بی کے درمائے مسئلہ ہو تو تیسرے کو انیورپ نہیں کیا جائے تیسرے وجہ سے تمہارا رشتہ غراب ہوتا ہے تم دونوں آپس میں وہ مسئلہ حل کرو اب یہ جو میں نے کھانی سنائی ہے یہ اسی پر محبنی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو بھائیوں کے ترمیانوں بہنوں کے ترمیانوں ماں باپ گھر میں کچھ بات ہو تو گھر میں رہنے چاہیے تیسرا انیورپ نہ ہو اس میں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا حال کیسا ہوا رشتہ بھی کیا ہے ٹوٹ گیا اس کی شادی ہوگی ہے ٹھیک ہے اب لڑکی کو کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا گھر والے بھی خلاف ہر کوئی خلاف ہوئے اس لئے کہتے ہیں کہ کوشش کیا کریں کہ جو بھی لڑکی ہے بیشے لڑکا ہے تو جو بھی مسئلہ ہو تو آپ خود بھی سولف کریں سولف کریں اتنے فیدہ ہے نا اگر ہم سولف نہیں کریں ہمارے ہی نقصان ہیں یہ میری آج میں نے فرس ٹم یہ سٹوری سنائی ہے انشاءاللہ اس سے بھی اچھے اچھی سٹوری سناؤں گا آپ کو میں دیکھیں ویڈیو وائرل ہو جائے یوٹیوب کو میں نے سنا ہے کہ نہ سٹوری وغیرہ سنانے سے نہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اچھے میں سٹوری بنائی ہے تو سب میں ہیلپ بھی کرنی ہے کہ مطلب کیسے ہیلپ کرنی ہے شیئر کمیٹ وغیرہ کرنے لائک بھی کرنے اور سپورٹ بھی کرنے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس سے بھی اچھی سٹوری سناؤں گا آپ کو اور ایک ان سٹوری میں ایک نتیجہ بھی ہوگا تمہاری لائف کو یہ سٹوری چینج بھی کر سکتے ہیں ہم کسی تیسرے کو نکلنا چاہیے جو کام ہیں ہم دونوں کا مسئلہ ہو تو وہ دونوں ہی سولف کر دیں آج کے لئے مسئلہ چل رہا ہے بہت سارا کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لڑائی چکل ہوتا ہے تو تیسرے کو نکل کر لیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ان کا ہی نقصان ہوتا ہے آپ سے گزاری جائے سب سے چیز جو شادی فدہ ہیں مہربانی کیا کریں جیسے کامنا اللہ حافظ نیکس ویڈیو کیلئے تیار رہے ہیں انشاءاللہ مجھے 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 موسیقی 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 موسیقی